اسلام علیکم جیس اب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج کی ریسپی ہے بیف پلاو جو کہ بڑے مزے کا بنت ہے پہنی بائٹ لیتے ساتھ ہی آپ پکنیں گے واو نائس چلیں جیب ریسپی شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے ایک بڑے سائز کی پیاس لینی ہے اس کے بعد چار ہم لوگوں نے موٹے والے کلوز کارلک کے لینے ہیں ہم لوگ نے ریڈ چلی فکس لینے ہیں اور ہاف ٹی سپون نمک لینے ہیں اور دو ٹی بل سپون ہم لوگوں نے ثابت گرم مسائلہ لینے ہیں اب ہم لوگوں نے پیاس کو کٹ کر دو پاوئل کے اندر پیاس ڈالنی ہے اور اس کے اندر گرم مسائلہ ڈالنا ہے اور پیاس کو اچھی طرح سےگولڈن پراؤنہ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی جب پیاس گولڈن پراؤن ہو جائے گی ہم لوگوں نے اس کے اندر جو گارلک لیا تو اس کو چاپ کر کے ڈالنا ہے اور 30 سیکنڈز ہم لوگوں نے گارلک کو آئل کے ساتھ فرائی کرنا ہے اب ہم لوگوں نے سارے مسالے آئل کے اندر ڈالنا ہے یہ جی مسالے جڑے گئے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اراؤنڈ 2 منٹ تک پکانے میڈیم فلم پر ٹھیک ہے جی دو منٹ کے بعد جب پیاس کا مکسٹر پک جائے گا ہم لوگوں نے اس کے اندر بیف کی ایفنی ایٹ کرنی ہے بیف میں نے 1kg لیا تھا پیف کا جو سٹاک ہے وہ آپ لوگ میں نے گوکل میں بنایا تھا تو میرا 1.5 کلاس میں میٹ اچھی طرح سے کھو گیا تھا ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو دو گلاس لے لیجئے گا اچھا جی پیف ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کا جو تھوڑا سا سٹاک بچے گا وہ بھی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور پیف ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو 10 منٹ تک دیز آگ پر پکانے ہیں اور اس کے اندر چھے سے سار جو موٹی والی کرین چلی ہوتی ہے وہ ڈال دینی ہے جب ہمارے یہ والا مکسٹر دن ہو جائے گا ہم لوگوں نے اس کے اندر چاول اٹ کرنا ہے میں نے چار گلاس چاول لیا تھے اس کے اندر پانچ گلاس پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے کہ چاول آپ لوگ گولڈن رائس لے لیں یا جو وائٹ والے ہوتے ہیں وہ والے لے لیں آپ لوگوں کی مرسی ہے پانچ گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی سارا ڈرائی ہو کر اس کے اندر چاول بننے شروع ہو جائیں گے ہم لوگوں نے اس پوائنٹ پر اس میں دم لگانی ہے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر ٹھیک ہے جی پندرہ منٹ میں اس کے اندر دم آ جائے گا اور پلاو ہمارا ریڈی ٹو سرڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے بیف پلاو کی فائنل لک یہ تھی جی آج کی ویڈیو مید ہپ لگوں کے رسپی بہت اچھی لگی ہوگی آنگی بینگلی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا اور ویڈیو کو لائک کر دی جائے گا ٹھیک ہے جی آنگی بینگلی رسپی کے ساتھ اب تک کے لیے جی اللہ حافظ